بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت مانگی کہ اے پروردگار جب ہمارے دونوں شہزادیں ٹھیپ ہو جائیں گے تو ہم تین دن کے لئے روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی حکم سے دونوں شہزادیں ٹھیپ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزہ کی نیت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا یہ دیکھ کر ننے شہزادیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے نانا جان اے بابا جان اے امی جان آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو چومہ اور اللہ تعالیٰ کے خاطر روزے کی نیت کر لی دن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مزوری کے لیے باہی تشریف لے گئے اور مزوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جو لے کر بزار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان جو کو پیس کر پانچ روٹیاں بنائی افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سرکار دعالر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستر خواہ پر بیٹھے اور پانچ روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئی جیسے ہی روزہ کھلنے کا وقت قریب آیا اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں فقیر ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانچوں روٹیاں اس فقیر کو دے دیں پھر سب نے پانی سے افتار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا اللہ کے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے پھر سہری کا وقت آیا سب نے پانی پی کر سہری کی ویسے ہی حضرت امام علی رضی اللہ عنہ مزوری کرنے کے لیے باہی تشریف لے گئے شام کو اتنا جون لے آئے جس سے پانچ روٹیاں بن سکیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان جون سے پانچ روٹیاں بنائی اور دسترخواں بچھایا اللہ کے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افتاری کا وقت قریب آیا دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا میں یتیم ہوں اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے سب کی حصے کی پانچ روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئی اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سہری کی اور حضرت امام علی رضی اللہ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے پورا دن مزدوری کرنے کے بعد آپ اتنی جو لے آئے جن سے پانچ روٹیاں بن سکیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پانچ روٹیاں بنائی اور دستخفہ سجایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے اور سب دستخفہ پر بیٹھ گئے افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی میں ابھی ابھی کیسی ریاں ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے کیدی کو کھانا کھلا دے تو سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افتاری کی سبحان اللہ پیارے دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سہری اور افتاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا یہی ہے اہلِ بیت کی شان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے جزا کرنا دوسروں کو کھانا کھلایا کھلایا دوسروں کو کھلا ہے دوسروں کو کھلایا